آجی میں گزشتہ روز گرمی کی شدت بڑھتی جا رہی ہے اور شدید لہر سے دو افراد جام بھاگو اور چھہ سوہ سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں ترجمان ریسکیو کے مطابق بدکو گرمی سے متاثرہ دو سوہ سے زائد افراد کو ایمبلنس میں افتدائی تبیم دات فرہم کی گئی مین ازیر بھٹو ٹراما سینٹر میں چھہ سو سولہ افراد کو بھرتی کیا گیا چیف میٹرالوجس سردار سرفراس کا کہنا ہے کراچی میں آج بھی دن کے آقات میں شدید گرمی ہوگی اس گرمی میں کھولے آتوان تلے زیادہ دیر گزارنا خطرناک ہو سکتا ہے کراچی کے جنوب مشرق میں ہوا کا دباؤ ہے جس کے وجہ سے سمندری ہوایں مسلسل بند ہیں جنوب مشرق سے سمندری ہوایں چل رہی ہیں ان میں نمی کے تناسب بہت زیادہ ہیں شام سے سمندری ہوایں بہال ہونے کا امکان ہے کراچی میں آج بھی موسم گرم رہنے کے امکانات محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 32.5 ریکارڈ کیا گیا ساجی دوان مزید بتائیں گے جبرکو کراچی میں موسم آج بھی گرم اور مرتوب رہنے کے امکانات ہیں محکمہ موسمیات کے مطابق آج کم سے کم درجہ حرارت 32.5 دگری سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے جو کہ اس وقت جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 34 ڈگری سنٹی گریٹ تک جا پہنچا ہے اور مزید یہ بڑھ بڑھ کر جو ہے 49 ڈگری سنٹی گریٹ تک جانے کے امکانات ہیں لیکن اس کی فیل جو ہے وہ 40 سے 42 کے درمیان جو ہے وہ فیل کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس وقت سمندری ہوایں جو ہے وہ بند ہیں اور نمی کا تناسب جو ہے وہ تقریباً 70 فیصد ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آج جو کہ 18 جولائی ہے آج جو سمندری ہوایں بحال ہونے کے امکانات ہیں لیکن آج سب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سمندری ہوایں جو ہیں وہ بہت کم چل رہی ہیں محکمہ موسمیات کی جانب سے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے ہی بھی کہا گیا ہے کہ کچھ علاقوں میں ہلکی بارش جو ہے اس کے امکانات بھی موجود ہیں جی